سلام علیکم میں گہری جماعت کے طلوع سے مخاطب ہوں چلی ہم اپنی درسی کتاب کے شروعات ہماری نظم پہلی نظم سے کرتے ہیں پہلی نظم کنوان حمد یا ربائیات مرزا سلامت علی دبیر کی یہ ربائیات ہے یہ نظم حمد بھی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس میں ہے اور یہ نظم ربائی بھی ہے اس لیے کہ یہ چار مصروں میں شاہر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے پیش درس کے عنوان سے یہاں لکھا ہے ہماری سکرین پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعری میں قصیدہ مرزیہ حمد اور نات کے اصناف اپنے موضوعات سے پہچھانی جاتی ہے یعنی جس موضوع پر شاعر اپنی نظم لکھتا ہے اس موضوع سے نظم کی سنف اور قسم کو پہچھانا جا سکتا ہے جیسے نظم میں کسی مرنے والے پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہو تو اس کو مرزیہ کہتے ہیں آگے حمد کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حمدیہ شاعری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور حمدی کی ظاہری حییت مختلف نظموں میں مختلف ہو سکتی ہے یعنی حمد کے شاعر غزل یا قصیدے کے شہروں کی طرح مقفہ ہو سکتے ہیں یعنی شاعر اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف غزل کی شکل میں کر سکتا ہے شاعر اگر چاہے اللہ تعالیٰ کی تعریف وہ ربائی کی حییت اور شکل صورت میں کر سکتا ہے یا کم و بیش مصروں کی بندوں میں بھی حمد لکھی جا سکتی ہے کبھی شاعر صرف چار مصروں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو مکمل کر دیتا ہے ان چار مصروں کا وزن بحر حضج کا ایک خاص وزن ہو تو اسے ربائی کہتے ہیں اس مختصر سے جملے میں ربائی کی تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے کہ چار مصروں کا وزن اگر بحر حضج ہے ایک خاص بحر ایک خاص وزن میں اگر وہ چار مصروں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہو تو ربائی کہتے ہیں ربائی کی متعلق یہ باتیں اہم بنیادی باتیں معلوم ہونا چاہیے کہ ربائی چار مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں کافیہ ہوتا ہے تیسرا مصرہ کافیے سے خالی ہوتا ہے روبائی میں شائر پہلے مصرے سے اپنی بات کی ابتداء کرتا ہے اور چوتھے مصرے میں اس کی بات عروض تک پہنچتی ہے چوتھا مصرہ خاص ہوتا ہے کیونکہ بات مکمل بات وہ چوتھے مصرے میں بیان کرتا ہے روبائی کی اہمیت اس سے بھی ہوتی ہے کہ شائر روبائی کو چیلنج کے طور پر لکھتا ہے آگے لکھتے ہیں کہ اب تک کی جماعتوں میں آپ نے مختلف حییتوں والی حمدیں پڑھی ہے یا حمد کو روبائی کے حیت میں پیش کیا جا رہا ہے تو ابھی ہم جو حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو اشار ہم پڑھیں گے وہ روبائی کی شکل میں ہو گئے اس کے بعد جو نیچے روبائی کی مختصر تشریح کی گئی ہے تو ہم دوسرے ویڈیو میں اس کی مکمل تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ دوسرا کولم دوسرا خواقہ جان پہچان ہے جان پہچان میں جیسے ہم کو معلوم ہے کہ مسنیت یہ شاعر کا تعریف کرایا جاتا ہے تو یہاں بھی مشاعر کا تعریف ہے کہ مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا ان کے اجداد ایران سے آئے تھے اجداد یعنی ان کے دادا پر دادا ان کے خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ایران سے آئے تھے 29 اگرس 1803 کو دہلی میں وہ پیدا ہوئے یعنی جائے پیدائش ان کا دہلی تھا ساتھ برس کے عمروں میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے حمرہ یعنی ساتھ لکنوں پہنچے وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی لکنوں میں ہی وہ پروان چڑے عربی اور فارسی کے علاوہ دیکھر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی شاعری کی طرف میلان دیکھ کر ان کے والد نے انہیں اس وقت کے مشہور مرسیہ کو شاعر یعنی جو مرسیہ لکھنے میں جو مشہور شاعر تھے تو ان کی شاگردے میں دے دیا یعنی ان کو ان کا استاد بنایا میر زمیر نے اپنے شاگرد کا تخلص دبیر رکھا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا جو تخلص دبیر تو ان کے استاد نے یہ ان کا تخلص رکھا تھا مرزا دبیر نے ربائی، قطع، مسنوی، سلام اور قصیدے بھی کہیں لطیف تشبیحوں، دلاویز، استعاروں سنائے و بدائے کی فراوانی نے مرزا دبیر کے کلام کو ایک انفرادیت بخشی ہے یہ ان کی خوبیاں ہیں کہ وہ تشبیح اپنے اشار میں تشبیح کا استعمال کرتے ہیں استعارہ استعمال کرتے ہیں سنائے و بدائے استعمال کرتے ہیں جیسے سنت تزاد ہے، سنت تشبیح ہے، سنت استعارہ ہے ان تمام کے استعمال سے ان کا کلام ایک منفرد کلام بنتا ہے وہ مضمون آفرینی اور مبالغہ آرہی میں مہارت رکھتے تھے ان کے مرسیے دفتر ماتم کے نام سے بیس جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں جو انہوں نے مرسیے لکھے تھے ان مرسیے کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا اس کتاب کا نام دفتر ماتم رکھا گیا دبیر نے اٹھارہ سو پچھتر میں لکھنوں میں وفات پائی یعنی ان کی جائے وفات لکھنوں ہی اور جائے پیدائش دہلی اور اپنے مکان ہی میں دفن ہوئے عزیز طلبہ اس کے بعد اشار کے تشریح ہے ہم دوسرے ویڈیو میں اس تشریح کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم